سلام علیکم پاکستان سے کالر بسم اللہ آواز بہت واضح کلیر آ رہی ہے بسم اللہ کریں بسم اللہ کریں سر آپ کو پتھانوں سے کیا شکایت ہے پتھانوں سے کال کٹنے کے بعد کہہ دیں گے ابھی نہیں کہیں گے کال کٹنے کے بعد کہیں گے بعد میں بتائیں گے وہ ہمارا آپریٹر پتھان ہے نا وہ اس کو سمجھ ہی نہیں آتی مشکل یہ ہے ہمارا اس سے ساتھ پرابلم یہ ہے کہا کس کو رمضان میں جو ہے نا اور نسوار کی فکر ہوتی ہے نہیں کیا عرض کرے بھائی ہمارا آپریٹر ہے نا وہ اردو اس نے بہت سے بہت سے سیکھا ہوا ہے اردو اس کی سن لے نا سمجھیں گے کہ آپ یہ لکنو کا ہے لیکن اس کو کوئی چیز بچارے کو یہ تو مزار کی باتی بھارت ہمیں بکران ہے تو اگر کوئی غلطی ہم سیدھے تو مزار کی باتی بھارت ایک سوال ہے آپ سے جی جی سوال پر یہ ہے کہ جو اگر کوئی یہ سمجھنا چاہے کہ عادیس سے بیکھیں ہم تو ارابیک ہمیں نہیں آتی ہے اردو نہیں آتی ہمیں آتی ہے خاص کر اردو نہیں آتی تو جب میں عادیس ہوتی ہیں وہ تو اردو نہیں ہوتی ہیں تو پہلے تو یہ بات ہو صحیح ہے کہ ہم اردو سیکھنے چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ پہنسے ہونے ہیں جو کہ عادیس کو دیکھیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں پہلی بات یہ ہے کہ عربی جو ہے حدیث والی عربی بڑی آسان عربی ہے دیکھے نا وہ اتنی مشکل عربی نہیں ہے وہ اگر کوئی شخص عربی سیکھنا چاہتا ہے تو وہ اس کے عربی آسان ہے وہ آپ سیکھ سکتے ہیں وہ اس میں آپ کو کلاسز لینے ہوں گے آن لائن کلاسز ہوتی ہیں کچھ مدارس میں ہوتے ہیں وہ شیعہ وغیرہ وہ غیر شیعہ استاد بھی ہونا اس سے کوئی فرق نہیں پڑھتا مخالفین کی بھی استاد و نواسب وغیرہ وہ بھی پڑھا سکتے ہیں آپ کو آپ سیکھ جائیں گے وہ اتنا مشکل نہیں ہے وہ ایک سال دو سال جائے انسان نیوز لینگویج سیکھتا ہے تو اس کے علاوہ پھر پھر خود حدیث سمجھنے کے لیے آپ کو استاد بہترین طریقے کاروس کا یہ ہے کہ استاد کے لیکچر آپ سن لیں ایسا جیسے اگر میں کوئی حدیث کا کلاس رکھ دوں یہاں پر تو آپ میرے ساتھ فالو کیجئے مخدمات کی ضرورت نہیں ہے کہ مزید مجھے کیا کون کون سے علم کچھ بھی نہیں سکنا جو لوگ جاتے تھے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس مثلا جابر جاتا تابان ابن تغلب محمد ابن مسلم یہ لوگ ان کو نہ منطقہ نہ فلسفہ نہ ان کو علم فق علم اجتہاد کچھ بھی علم وصول کچھ بھی نہیں آتا یہ صرف عرب لوگ تھے بعض میں سے غر عرب بھی تھے جیسے ابو خالد کابولی ہے وہ کابول کا آدمی ہے بہت دور کا تو یہ لوگ جاتے تھے ام ایتھار علیہ السلام کے پاس ام ایتھار علیہ السلام کی جو روایات احادیثیں وہ عام لوگوں کے ساتھ ہے اور عام لوگوں کے فہم کے مطابق ہے کوئی شخص مثلا چرواہا ہے کوئی شخص وہ تاجر ہے کوئی شخص فضل کریں اس کا کام پرچون فروش ہے پرچون کی دکان ہے اس کے بازار میں کوئی کپڑے بیجنے والا آدمی ہے ان لوگوں کے ساتھ ان کا کوئی پروفیشنل ایسے علماء کے حلقے نہیں تھے کہ ان کے لئے خاص لہجے میں انہوں نے بات کیا ام ایتھار علیہ السلام کی احادیث عام لوگوں کے لئے لیکن یہ ہے کہ وہ اس زمانے کے مطابق انہوں نے بات کیا اس زمانے کے امثال دیئے ہیں اس زمانے کے محاورات کے مطابق ہیں تو ان باتوں یہ بہت آسان عربی ہے اس کو آپ لوگ سیکھ سکتے ہیں اس کا طریقہ بہترین یہی ہے کہ پہلی زبان سیکھ لیں پھر اس کے بعد ایسا کلاس کہ وہ حدیث کی کلاس ہو حدیث کے کلاس ہو اور وہ بھی ایک لائق قادمی جیسے مثلا جس کو حدیث سمجھ آتا ہے اکثر آپ کے پچانوے نینانوے فیصد علماء کو حدیث نہیں سمجھ آتی یہ حدیث کے غلط ترجمہ کرتے ہیں یہ بالخصوص یہ مراجعہ مشتہدین جو گروپ ہے یہ لوگ حدیث سے بہت جاہل لوگ ہیں حدیث کے مطلب کے مخالف ان کے ذہن میں آ جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جب حوزے میں جاتا ہے نا شروع سے ان کے ذہن میں اباتیل اباتیل کس کو باطل کی جمع وہ بر دیا جاتا ہے تو پھر وہ حدیث کو بھی اسی باطل کی عینق سے دیکھتے ہیں پھر ان کو وہ حدیث نہیں سمجھاتی کبھی تو وہی حدیث آپ مشتہد کے سامنے رکھ دیں وہ اس کا ایک الٹا معنیہ نکال دے گا وہ ایک ایسا معنیہ نکال دے گا کہ آئین کے کتابیں میں نے دیکھی خوئی کی کتاب یا ناینی کی کتاب ایک حدیث کو اٹھا لیتا ہے اس سے ایسا اولٹ پتھانگ نکال لیتا ہے کہ اس کے حدیث کا مفہوم ہی ہو نہیں ہوتا لیکن اسی کو اگر کسی محدث کے سامنے رکھ دیں اس کے بتا دے گا کہ اس کا مطلب بہت واضح ہے کچھ اور ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ان باتوں کا میں نے ارز کیا ہے کشیہ عوام کو عربی سیکھنے ان پہ واجب ہے کسی پہ عربی سیکھنا واجب نہیں ہے یہ اس شخص کے لیے جو خود محنت کرنا چاہتا ہے علم احل بیت علیہ مصرم حاصل کرنا چاہتا ہے عام آدمی کے لیے جو دفتر میں کام کرتا ہے جس کا بزنس ہے اس کے پاس ٹائم نہیں ہے کسی زبان سیکھنے کے لیے اس پہ جو واجب ہے کہ عالم سے مراجعہ کریں اور جیسے علماء سے ابھی مراجعہ کرتے ہیں فتوہ سیکھنے کے لیے کہ مرجعہ کا فتوہ کیا مرجعہ کا فتوہ کیا اسی طرح ان علماء سے مراجعہ کریں جو حدیث لوگوں کو سناتے ہیں ان سے پوچھیں اس مسئلے پر امام علیہ السلام کا کیا حدیث ہے میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کا فیلان مسئلے پر مثلا میں سیاہ لباس پہننا چاہتا ہوں سفید لباس پہننا چاہتا ہوں میرے گر میں میرے بیس قمیز ہیں تیس قمیز ہیں یہ جائز ہے یا جائز نہیں یہ اسراف ہے یا اسراف نہیں میرے مولا کا کیا حکم ہے یا روز جمعہ غسل جمعہ واجب ہے یا مستحب ہے میرے مولا کا کیا فرمان ہے اس مسئلے پر تو یہ ان علماء سے رجوع کریں عام آدمی کے لیے یہ علماء کا کام ہے کہ لوگوں تک کلام احل بیت کلام احل بیت نہ علماء کے فتوے کلام احل بیت علیہ السلام پہنچائیں اوکے میرے بھائی اللہ آپ کو عزت دے ٹینک یو میرے پتھان بھائی اللہ آپ کو عزت دے ٹینک یو سر پتھانوں سے دیکھیں دیکھیں پتھانوں کے مطلق میرا نظر ہے کیا جو پتھان شیعہ ہیں وہ میرے بھائی ہیں میرے عزیز ہیں میرے بھائی ہیں میرے شیعہ لیکن جو شیعہ نہیں ہیں ٹھیک ہے نا سب سے زیادہ نواسب پتھانوں میں ہیں سب سے کٹر نواسب دنیا کے سمجھ میں ہی نا بات آپ کو اس کے بعد پنجابیوں میں ٹھیک ہے نا سب سے کٹر نواسب سب سے خبیص نواسب یہ ہند پاک افغانستان کے علاقے کے بات کر رہا ہوں البتہ عرب میں بھی بہت سارے ہیں جو پتھانوں کی طرح خبیص ناصبی ہیں تو اس لئے میں کہتا ہوں کہ یہ قوم روایات میں بھی ہیں کہ امام الزبانہ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو یہ سیستان کے علاقے کے لوگ ہیں نا یہ سیستان اس زمانے میں بہت بڑا ہوتا تھا یہ بہت سارے علاقے اس میں آ جاتے تھے پتھانوں والے علاقے ان کو لانت کریں گے ان پہ عذاب نازل ہوگا سمجھ میں آئین آئے کیونکہ یہ قوم یہ ایسی ہے خبیص قوم لیکن جو ان میں شیعہ ہیں وہ تو ہمارے سر کے تاج ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں